موسیقی جس نے ایک پل بھی ایشور کی پرسنسہ کیے بینا گجارہ نہیں تھا لیکن آج جیسے ہی اس نے وہ جراسند کا مکٹ اپنے سر پہ رکھا ایک آتتائی کا مکٹ جب آپ کسی کی چیز چھین لاتے ہیں اپنے بل کے کاران آپ کے پاس کوئی بہت بڑا پد ہے آپ کے پاس کوئی بہت بڑا بل ہے آپ کا بہت بڑا کوئی پرچے ہے اور اس کے کاران آپ کسی کی کوئی بستو چھین لیتے ہیں اور اس بستو میں لپٹی ہوئی اس کی سمیدنہیں آپ کے پاس چلی آتی ہیں کہ تُو میری یہ سمپتی چھین کے لے جا رہا ہے تُو میرا یہ پلوٹ چھین کے لے جا رہا ہے تُو میرا یہ سامان چھین کے لے جا رہا ہے یہ تیرے لیے بھی کلیان کاری نہیں ہوگا تجھے بھی یہ بہت کسٹ دے گا تو جب بھیم نے جراسند کو مارا تھا تو اس میں بھیم جراسند کو مار تو نہیں پارا تھا بھگوان نے سنکیت کیا تھا کہ اسے پھاڑ کے آدھا ادھر پھینک آدھا ادھر پھینک لیکن جب بھیم نے مار دیا اسے تو وہ ایشور کا گڑگان کرنے سے بچا اسے لگا یہ میں نے مارا ہے تو وہ اس کا جراسند کا مکٹ اسمرتی کے لیے لے آیا تھا اس کا سریر تو دے دیا تھا اور وہیں رام نے راور کا کمکرڑ کا میگنات کا شریر سسمان اس کے گھر والوں کے شکرت کیا تھا اور ادھر بھیم جراسند کا مکٹ چھین کے لیے آیا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اسے ماننے میں مجھے بڑا بل لگا ہے یہ مجھے بار بار اسمرن کرائے گا تو ایک ایسی بشتو جو آپ کو آپ کے اہنکار کا بار بار بودھ کرا رہی ہے جو بل پوروک کہیں سے جراسند کے کل کٹنب نے مانگا تھا کہ مکٹ کے ہمارے راجہ کا مکٹ دے دو لیکن پانڈووں کی اس سمیں شکتی اتنی زیادہ تھی کہ ان سے چور سے بولنا بھی انہیں مہنگا پڑتا آپ کنی کی سمبیدنا ہے کنی کی بھولی ڈیمانڈ دوا تو سکتے ہیں لیکن ایک دن وہ بڑی بھاری پڑتی ہے آج وہی مکٹ پرکشت نے اپنے سر پہ رکھ لیا سر پہ رکھنے ماتر سے اس کی مطی بھرم ہو گئی ایک سمیں جو ایک کھڑ کے لیے بھی پرہو کا گڑگان کنی بیرا نہیں گجارتا تھا آج وہ جب اپنے گھوڑے پڑ جا رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ ہم کتنے کٹمب بڑے لوگ ہیں بھگوان کشن تو ہمارے ہاں نوکڑ تھے میرے بابا کا رت ہاں کا کرتے تھے ایسا اہنکار آ گیا اس کی من میں وہ ایسا سوچ رہا ہے آج ایشور کی نندہ کا بھاو آ گیا اور جیسے ہی اس کے ہردے سے ایشور نکلا جیسے ہی اس نے اہنکار کو اندر لیا تو ایشور صحابق طور پر بہار ہو گیا جیسے ہی وہ ایشور کی نندہ کرنے لگا اور آتما سلاگا ہو گیا سویم کی پشنسہ کرنے لگا تو سدھیے سندھ کہتے ہیں کہ پرکشت کے شاسن کال میں 32 ورش تک کلیوگ پربیس بھی نہیں کر پایا تھا اُدھر کلیوگ نے بھی اپنے کپڑے چھا لیے وہ اپنی کوٹھری میں بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا کہ اہنسک راجہ ایشور کو ماننے والا نیائے پریہ راجہ آج بڑھ بولا ہو گیا ہے جھوٹی باتیں کرنے لگیا ہے اب وہ ایشور کو اپنا چاکر سوچ رہا ہے تو اب میرا بھی سمیں آ گیا اور ادھر جیسے ہی پرکشت کے ہردہ سے ایشور نکلے سامنے کال کھڑا ہے ایشور آپ نے ایک کھڑ کے لیے باہر کیا تو آپ کی اگلی بھیٹ درگھٹنا سے ہے کال سے ہے کال آپ کے چاروں طرف آ جائے گا ایشور کا بھا بھی آپ کی رکشہ کر سکتا ہے پرکشت نے کہا کیوں نہ میں تیرے پران لے لوں اس نے کہا میں کالیوک ہوں اور آپ راجہ ہیں مجھے اس تھان دیجی جیسے ہی پرکشت کے مک سے سنا سن میں بھی تولے تتکھن کلی اس کے مکٹ میں پرویس کر گیا اس نے کسی کرشک کو کسی کمہار کو کسی نیتا کو لےخک کو پترکار کو ادھیاپک کو کسی بیعپاری کو نہیں پکڑا اس نے راجہ کے مستسک میں پرویس کیا جہاں نیتیاں بنائی جاتی ہیں جہاں سماس صدھار کے نیم قائد قانون بنائی جاتے ہیں اس نے وہاں مستسک میں پرویس کیا اور جیسے ہی کلی کا مستسک میں پرویس ہوا راجہ کے من میں آیا کہ اب میں کسی تڑپتے ہوئے ہرن کو دیکھوں گا کسی ہرن ساوق کو میں ماروں گا اور کیسے میرا تیر اس میں پرویس کرے گا پھر وہ میرے سامنے تڑپے گا اور میرے سامنے وہ پران چھوڑے گا ایسا کچھ دیکھنے کا اس کا من ہونے لگا دوڑا جنگل کی اور تیر کمان لے کے رشی کو تپرشیہ میں لین دیکھا اہنکار سے بھرا ہوا تھا تم تم آیا ہوا وہ راجہ جس سے ابھی کچھ کھڑ پہلے ایشور ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے جس نے سویم ایشور کو بشار دیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کی کال سے بھیٹ ہوئی ہے جو مرگیا کا مان لے کے گھوم رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے اور وہ اہنکار کے بشیبوت ہو نارائن کی کرپا کوڑ سے دور ہو کے وہاں جنگل میں پہنچا مطی بھتی سب وکرت ہو گئی کچھ نہیں پڑا جس کے جیون میں کبھی رشی مونی شنطوں کے سممان کے ونہ ایک دن بھی نہیں گجرا ہے آج اس کے ہاتھ سے اپراد ہو گیا رشی اپراد ایک سرف کو لے کے ان کے گلے میں ڈالا بہت دیر نہیں لگی سرنگی کو راجہ کو دنڈ دینے میں جیسے بھان ہوا کہ راجہ پرادی ہو گیا ہے جو دھرم رکشک جس کی جمعیداری تھی کہ دھرم کی رکشہ کی جائے بہت لوگ کہتے ہیں کہ مہاراج ہم جو ہے اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہمارے اچھائی کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے ہماری برائی کو بڑا یاد رکھتے ہیں لوگ کوئی گلتی ہو جائے تو ارے اچھائی آپ کا سبحابی کرم ہے برائی آپ سے اپکشت نہیں ہے برائی آپ سے کبھی بھی اپکشت نہیں ہے تو جو چیز آپ سے اپکشت نہیں ہے آپ وہ کریں گے چندرمہ سے اپکشا ہے کہ وہ صدیف سیتل رہے گا اور یہ کوئی یاد رکھنے کی بات نہیں ہے کیونکہ چندرمہ سیتلتا دیتا ہے اب مان لیجیے چندرمہ راتری میں گرمی دینے لگے اور آپ جھلسنے لگے تو پھر یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ آج چندرمہ نے گرمی دی تھی جبکہ اس کا مول سبحاب تو سیتلتا کا ہے تو ایسے ہی منشے سے اچھائی کی امید کی جاتی ہے اس میں یاد کیا رکھنا ہے آپ نے کسی کو چرن وندن کیا ہے کسی کو پرنام کیا ہے کسی کو مسکراہت دی ہے کسی کے آنندس کا کارن آپ بنے ہیں کسی کو اچتہ پردان کی ہے کسی کو کچھ دان کیا ہے تو یہ اپکشت ہے اس میں کیا آپ گرگان کی اپکشا کر رہے ہیں لیکن آپ نے کسی کی سہیتہ کرنے سے منہ کر دیا ہے آپ سمیے کے پر کسی کے کام نہیں آئے ہیں جہاں آپ کو کام آنا چاہیے تھا تو وہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہ آپ سے اپکشا نہیں تھی تو جیسے ہی سنگی نے سنا کہ دھرم آدھکاری راجہ سے دھرم بمکارے ہو گیا ہے بہت دیر نہیں لگی انجلی میں جل لیا ساتھوے دن رہے راجن تجھے پرانڈ تیاغنے پڑھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی